دھوٹ دنوں کی بات ہے رامنگر گاؤں میں ایک دیالونات نام کا پہلوان تھا اس کا نام تو دیالو تھا پردیا اس کے سب بھاؤں میں ہی نہیں تھا اس کی ماں کا نام سیتا تھا اس نے محنت مزدوری کر کے دیالو کو پال پوست کر بڑا کیا تھا وہ بیٹا جو کی دس ورث بعد بڑے ہی منتوں سے پیدا ہوا تھا چھوٹے سے ہی وہ بہت ہی بدماش تھا گاؤں کے سبی بچوں سے ہمیشہ لڑتا جھگڑتا رہتا تھا ماں سوچیں ابھی چھوٹا ہے اس لیے ایسا کرتا ہے بڑے ہونے پر ایسا نہیں کرے گا کچھ سالوں بعد جب وہیں بڑا ہوا پھر بھی اس کی عادت ویسے ہی تھی اور تو اور اب وہیں اپنی ماں کی بھی عزت نہیں کیا کرتا تھا پھر بھی ماں اسے کچھ نہیں کہتی تھی وہیں اس کی گلتیوں کو اندیکھا کرتی تھی سیتا کو ایسا لگتا تھا کہ اب وہیں آج نہیں تو شادی کے بعد صدر جائے گا لیکن دیالوں نہیں صدرہ جب وہ بیس ورش کا ہو گیا تو وہیں اور بھی اتیچاری بن گیا اپنی عادت اتنی بگڑ گئی تھی کہ وہیں اب اپنی ماں اور پتا پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا دو سال بعد اس کے بوڑے پتا کی دنیا سے چلے گئے تھے ماں اب اکیلی رہ گئی تھی اسے اپنے بیٹے کی چنتہ ہونے لگی تھی کہ اس کی مرطی کے بعد اس کے بیٹے کا کیا ہوگا اسے کھانا کو بنا کر کون دے گا اس کی ماں نے سوچا اس کی شادی ایک اچھی لڑکی سے کر دیں گے تو دیالوں کا جیون سفل ہو جائے گا اس کا دھیان اپنے پریوار میں لگا رہے گا تو وہیں گصہ بھی نہیں کرے گا لیکن ایسا نہیں ہوا شادی کے بعد تو وہیں اور بھی بگڑ گیا پتنی پوشپا تدھا اپنی سازدیوی کا جو کہ دو دن کے لیے اپنی بیٹی کے گھر ملنے آئی ہوئی تھی اسے بھی ایک دن دیالوں نے شراب کی نشے میں آ کر مارا اور گالی گلوچ کیا بیچاری پتنی کیا کرتی وہ گریب پریوار سے تھی اور زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی اس لیے وہ چپ رہی کچھ مہینوں بعد اس کی بوڑی ماں کی بھی ملتی ہو گئی چار سال کے اندر اس نے پوشپا نے تین بچوں کو جنم دیا دیالوں ان بچوں کو بھی مارا پیٹا کرتا تھا پوشپا یہ گم سہتی گئی اور کچھ نہ کہہ پاتی تھی نوکرو کی طرح گھر میں سارا کام کیا کرتی تھی رات کو بھی وہ چین سے سانس نہیں لے پاتی تھی اس کا پتی شراب پی کر آتا اور مارا کرتا تھا دس سال تک تو بیچاری پوشپا جیسے تیسے کر کے کام کاجی کرتی رہی اور اپنے اتیچاری پتی کی مار سہتی رہتی تاکہ اس کے بچے پڑھ لکھ کر اچھے افسر بن جائیں اور وہ اپنی ماں کی طرح جیون نہ جیئیں بگوان کی گرپیا اور پوشپا کی محنت رنگ لائی جو کولیج میں پڑھتی تھی وہ ایم ایسی سیکنڈ یئر میں پر تھمائی اس کی ماں کا سپنا پورا ہونے لگا تھا اسے اپنی بیٹی پر گھر تھا کی ہیں ایک دن بڑا مقام آسل کرے گی اچانک سے ایک روز اس کے پتہ شراب کے نشے میں گھر آئے اپنی بڑی بیٹی رینہ کو بلا بھلا کہنے لگے اور مارنے لگے رینہ پڑی لکھی اور سمجھدار لڑکی تھی اس نے جیسے تیسے کر کے اپنے آپ کو بچائی یہاں تک کی ماں بھی اس نے بچائی بچانے آئی تو اسے بھی مارا یہ دیکھ کر اس کے دونوں بھائی چپ چاپے کونے میں بیٹھ کر رونے لگے رینہ اپنی گلتی کے بارے میں پھوستی ہے کہ میں نے کونسی گلتی کر دی سیدھا کولیج سے گھری تو آ رہی تھی پتہ پتہ بولے شراب کی حالت میں جور سے بولتے ہیں کہ میں نے اگلی بار تمہیں راول کے ساتھ دیکھا تو سمجھ جانا رینہ مدھے سور میں بولتی ہیں راول میری ککشہ میں پڑتا ہے وہیں میرا اچھا مطر ہے پتہ بولتا ہے میں تمہیں اتنا بڑا کیا راول کے لیے کیا ہے کہ تم اس کے ساتھ چلی جاؤ تمہارے اوپر اور تمہارے شریر کے اوپر صرف میرا یق ہے اسے میں کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا ہوں رینہ اور اس کی ماں ویاکت سنتے ہی چپ ہو گئے اور اپنے من میں سوچنے لگے کہ یہ پتہ ہے یا ہیوان رینہ اب اس گھر میں ایک پل کے لیے بھی نہیں رکنا چاہتی تھی کیونکہ ہر روز کے ناٹک سے وہے تھک چکی تھی آج تو اس کے پتہ نے انسانیت کی حد پار کر دیا تھا اب اسے پتہ کے نام سے بھی گھڑنا ہونے لگی تھی آج پاس کے لوگ بھی ان کی مدد کرنے سے ڈرتے تھے کسی نے اس کی مدد کی پر وہ نہیں کر پاتے تھے اس کی ماں نے اس کے لیے اتنا سنگرش کیا تھا اسے رینہ پورا کرنا چاہتی تھی ایک دن جب اس کے پتہ گھر سے کسی کام کے لیے دو دن کے لیے باہر چلے گئے تھے تب ہی پشپا نے سوچا یہاں اچھا موقع ہے روز روز کے جھگڑے سے تنگ آ کر پشپا نے رینہ کی شادی اپنے سہیلی کے بیٹے راہل جو کی اس کی ہککشہ میں پڑھتا ہے اس سے کرا دیتی ہے اور اپنی بیٹی کو اس نگ سے نکال دیتی ہے اسی رات رینہ اور راہل اس گھاؤں سے چلے جاتے ہیں اور ناکپور شہر میں جا کر اپنے آگے کی پڑھائی کرتے ہیں گھر پر سب اس کے پتہ کو یہ بات پتا چلتی ہے تو ہمیشہ کی طرح پھر سے لڑائی ہوتی ہے لیکن آج کے اس لڑائی سے پشپا کو بہت سکھ سمیں بطیت گیا جلد ہی رینہ وکیل بن گئی اس سے اپنی ماں پشپا کو اس نگ سے آزادی دلائی اور اپنی ماں سیت دونوں چھوٹے بھائیوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھ کر اچھی طرح سے پڑھا لکھا رہی ہے آج وہ سب ایک سممان کا جیون ویتیت کر رہے ہیں انتہ پشپا کا یہ سنگر پورا ہوا ادھر اس کے پتا اب اکیلے اپنی زندگی جی رہی ہے کوئی بھی انہیں کھانے کے لیے نہیں دیتا ہے جیسے تیسے وہاں پاپی اپنا جیون جی رہا ہے یہاں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے کرموں کی سزا بھگت رہے اس لئے ایسا کہا جاتا ہے کہ دھرتی پر سورگ اور نرک ہے جو جیسا کرم کرے گا اسے ویسے ہی بھگتنا پڑے گا اس لئے سب کے ساتھ اچھا ویوار کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ساتھ بھی لوگ اچھا ویوار کریں اگر آپ کو ہماری کانے لگے اگر اچھی لگے تو Thank you